اسلام علیکم فور پلل ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں فراناز نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر وزیراعظم ازاد کشمیر سردار ترویر علیہ آز خان کا کشمیری خوریت کی عادت کے اعزاز میں اشائیت قریب کا انعقاد اور خطاب وزیراعظم ازاد کشمیر نے اس میں تنازہ قراردات کے پیش کرنے اور منظور ہونے کے عمل پر تحقیقات کا حکم دے دیا دفتر خارجہ پاکستان کے تعاون سے دنیا بھر میں کشمیری وفد بھیجیں گے جو دنیا کو مسلح کشمیر کی سنگینی سے آگاہ کریں گے وزیراعظم ازاد کشمیر، خوریت رہنما یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرط علمبت، امیر خمزہ، آسیا اندرابی، ڈاکٹر خمید فیاض اور دیگر پربارتی عدالتوں میں بنائے گے جھوٹے مقدمات سے عالمی برادری کو اگاہ کیا جائے گا چیئر پر سے مسلم کانفرانس خواتین ونگ مخترمہ سمیہ ساجد راجہ کی رہائش کا پر سابق وزیر حکومت مسلم کانفرانس کی سینئر اہنما مخترمہ شمیم علی ملک نے سمیہ ساجد کو مبارک بات دی اور ہار پہنایا اس مقبر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مخترمہ سمیہ ساجد راجہ اور مخترمہ شمیم علی ملک نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں قابض حکوتوں کی کشمیری عوام کے حلاف کی جانے والی کروائیوں زمینوں پر قبضے اور کشمیری عوام سے خالصہ شاملات ہتھیانے کی کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے اندر بھارت کشمیریوں کے ساتھ ویسا اسلوک کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطینی ریاست کے اندر فلسطین کی عوام کے ساتھ رواہ رکھے ہوئے ہیں مسلم کانفرانس کی مجودگی میں مسئلہ کشمیر کو دوانے کی کوشش ناکام بنا دی جائے گی سود اعظم جماعت خونے اور کشمیر کے تشخص چھنافت کے لیے جدوجید کو جاری رکھا جائے گا شمیم علی ملک نے کہا کہ سمیہ ساجد راجہ کو چیر پرسن خواتین منگ بننے پر مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کمبلتاون کی یقین دہانی کرواتی ہوں ازاد کشمیر کے عوام کے لیے خوش خبری ڈاکٹر سحیل حان راجہ اور ڈاکٹر نمان منظور کی ذاتی کوششوں سے عوام کو سہت کی تمام سہلیات اب مظفر آباد میں ہی میسر آئیں گی مظفر آباد کے دونوں سبتال مظفر آباد کارڈک ہاسپیٹل اور میڈیکل انسٹیوٹ کشمیریوں کے لیے بہترین تفاہ ہیں ایک کارڈک ہاسپیٹل بینک روڈ مظفر آباد جو کہ گورمنٹ ہاسپیٹل ہے اس کا افتتہ انشاءاللہ اپریل دو ہزار تیس میں ہوگا جس میں دل کی مریضوں کا مفت علاج ہوگا اب انجیو گرافی اور بائی پاس جیسی سہلیات دہلیز پر فراہم ہوں گی علی میڈیکل انسٹیوٹ جیلم ویلی روڈ دھنی سیدہ دمیل مظفر آباد جو کہ پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے علی میڈیکل انسٹیوٹ پاکستان کے بڑے اور میاری ہاسپیٹل کے طرز پر ہی بنا ہے اور صحت کی بہترین سہولیات سے اراستہ ہوگا تمام ڈائیگنیسٹک لیبارٹری، انجیو گرافی، کارڈک بائی پاس، ڈائیلائیسز، میاری سرجری جیسی سہولیات فراہم کرے گا صحت سہولیات پرگرام کے تحت ہیلتھ کارڈ سروس سے مریضوں کا فری علاج بھی ممکن ہو سکے گا سابق وزیر تعلیم و سکول و مرکزی سیکٹری اطلاعات مسلم لیگنون ازاد کشمیر بیرسٹر افتحار گلانی نے کہا ہے کہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان ترقی کی منازل تیزی سے ترقی کر رہا تھا لیکن ایک گہری سازش کے ذیرے نہ صرف میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمہ کے منصف سے ہٹا دیا گیا بلکہ ملک کو نقابل تلافی نقصان پنچایا گیا جس کا ہمیازہ پوری قوم عمران خان نیازی کی صورت میں ملنے والی مہنگائی کی شکل میں بکت رہی ہے عوام اب عمران نیازی اور اس کے ہواریوں کے جھوٹے علانات پر کبھی یقین نہیں کرتی ان حیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ قائد پاکستان محمد نواز شریف جلد پاکستان آ کر پاکستان کی باغ دور سنبھالیں گے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پاک فوج کی قربانیاں قابل استائش ہیں ملک کو نقصان پہنچانے والے اب پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں مسلم لگنون کے حلاف سازشیں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں پوری قوم کو گبرا کرنے والے کسی بھی ریائت کے مستحق نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کے محافظ ہے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے میں پی ڈی ایم کا کردار قابل استائش ہے فور پیلے ٹی وی یو ایسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ